موسیقی 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 آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات کہ شاید 18 مارچ کے پہلے یعنی کہ ایک اپتے پہلے بوشن گمار کی فلم رادے شام سٹارنگ دہ ہنڈریٹ کلوڑو مین پربھاس اور پوزہ ہگڑے یہ فلم شاید ریلیز ہو جائے تو جید دیکھے پھر اس کے بعد سیکنڈ وک میں ڈاریک بچن پانڈے اس کے بعد پچیس کو آر 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 اور بھول بھولیا تو اتنا بڑا دھبراس کلیاش ہونے والے باکسے پہ لوگوں سمجھ بھی نہیں کونسی فلمیں دیکھے اتنے پیسے بھی پتہ نہیں ہوگی کہ انہیں آڈینس کے پاس اس سب فلمیں دیکھنے کے لیے چلو آر آر تو سب دیکھ لے گے there's no doubt باقی یہ فلموں کا دو دیکھنے کے لیے بھی آڈینس کے پاس ٹائم چاہیے پیسا چاہیے اور اس میں ایک فلم ہے جو بھول بھولیا جو پچیس کو ریلیز ہو رہی ہے وہ لوگ آر آر سے ٹکر لے رہے ہیں انگیہ پروڈیسہ بھوشن کمار اور ڈائیٹر آنیس بزمی اور پچھر کی ایرو کارتک آریا نے کارتک جنہوں نے بھی نئی کار کھری لوگ ڈاؤن میں نئی کار کھری دیئے وہ کار میں کار ٹھیک سے چلائے انہوں نے اور ابھی یہ سب ٹینشن آگیا ان کو بھول بھولیا تو پچیس کے را کو ریز ہو رہی ہے آر آر کے ساتھ سوچے کیا کتنا مارا ٹینشن نہیں but i am sure they will shift the date کیونکہ اگر وہ ریلیز کریں کہ تم کو ٹھیکٹرز ہی نہیں ملیں پہلے بات کیونکہ اگر اتھارا کو یہ آ رہی ہے مان لو بچھن پانڈے تو آئی رہی ہے اتھارا کو تو سمجھو مان لو جے اگزم پیل دے گیٹی گیلیکسی بک کر دے گے پچیس کو جب آر آر آئے گی تو گیٹی میں سے اس کو گیلیکشی میں shift کرے گے اور دو ٹھیکٹر وہ لے لے گیا بچان پانڈے اور دو ٹھیکٹر آر آر لے لے گے تو بچہ کیا پھر چھوٹے ٹھیکٹر ملیں گے اس میں تولیڈی فرم چل رہی ہے تو میرے خیال سے بھول بھول ہے وہ ٹھیکٹرز بھی مشکل سے ملے گے اور ملٹی ملٹیپلیکس میں تو اگر بہت تارے شوز ہوتے تو وہاں پہ جو آر آر تو پچیس تھی شو لے لے گی تو ایک کا دک کا شو مل جائے گا بھول بھول ہے کو وہ بھی اگر 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 بچے بچے کی طرح اس کو ٹریٹ کرے گے یہ ملٹیپلیکس بھول بھول ہے کو کچھ مطلب ہی نے اس کو شوز دے گے کہ سب شوز آر آر لے لے گی بچے کوچے شوز سیکنڈ بھگ میں بچان پانڈے کو مل جائے گے اور اور جو بچے کوچے ہو جائے گے وہ بھول بھولیا کو ملے گے اگر ریلیز ہوئی تو ہلیکن مجھے لگتا ہے ریلیز ہوگی وہ لوگ چینج کرنا ہے پڑے گا ان کو دیٹ ورنہ باکس سوفیس پہ وہ مار پڑے گی بھول بھولیا کو ٹریٹر کی اور بچان پانڈے گی ٹریٹر کی مار دونوں کو پڑے گی اور بھول بھولیا کو اسی پڑے گی کہ وہ لوگ فلم بننے بھول جائے گی سب رجس پڑے گی مار کہ nobody will watch only that film because triple r everybody wants to watch that film سب جگے وہی film ریلیز ہوگی تو پبلک تو دیکھے گی وہی دیکھے گی بھول بھولیا میرا ریکویشت ہے بھشن کمار جی کو اور آنیس بازمی جی کو کہ کارتک آرین جنہوں نے بھی کار کھری دیا ٹک سے چلا ہی بھی نہیں کارتک نے تو ان کی تھوڑا رحم کیجے ان کے کریئر پہ بھلا یہ فلم کے سامنے ریلیز ہوگی تو سینڈویچ بن جائے گی اور بھول بھولیا 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 پہ دھول چٹتی نجر آئے گی ایک دم فلیٹ ہو جائے گی ایسی گرے گی کہ اٹھے گی ہی نہیں ہو بس پرس ڈے فلیٹ ہو جائے گی چپتی ایک دم تو اس کو ریلیز نہ کرے آرکے سامنے اور اور کوئی ڈیٹ دے کے ابھی اتنا روک گئے تو اور تھوڑا روک جائیے تو let's see what happens کیا سیکنڈ ویگ میں بھول بھولیا بچل پانڈے سیکنڈ ویگ میں مینٹین کر پاہ گی اپنے آپ کو سسٹین ہوئے گا ان کا کلیکشن وین آر آر کمز یہ بھی ایک دیکھنا مزیدار ہوگا کیا اکشا کمار اپنی ڈیٹ چینج کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ایک مزیدار ہوگا یہ آر آر سامنے روکڑا 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 سکر سامنے کوئی ڈیٹ کھے گا تو let's see what happens کونسی فلم پیچھے جاتی ہے کونسی فلم آگیا جاتی ہے کونسی فلم ایک دم دور چلے جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا پیل دین کی پہنچنے میں چینل بھول 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 جوار بھول 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 بھول